میں سیرتل خادر خادری وحیر پاشا نیشنل کارڈرنیٹر آل انڈیا سوفی سجدہ رشین کاؤنسل روپنل سنی یونیٹڈ فرام آف انڈیا گوشہ محل امیلے کی جانب سے حضور خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غستاخی کو دیکھتے ہوئے مقامی شہر میں شہر کے تمام لوگوں میں کافی برہمی پائی جا رہی تھی تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت مولانا سید اولیہ حتینی مرزدہ پاشا حضرت مولانا حافظ مظفر حتین خان صاحب بندانوازی اور ہم لوگ سب اس فکر کو عوام کے جذبے کو دیکھتے ہوئے یہ سوچے کہ جو ہے یہ عوام میں جو ہے اس کو مطالقہ پوری شہدہ داروں سے رجوع ہو اور ان کو جو ہے یہ ایک کمپلنٹ دی جائے ان کے خلاف اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جذبات سے سوائے ہمارے عوام کا نقصان ہوگا اس سے زیادہ جو ہے ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو لہٰذا ان کے جذبات کو کنٹرول میں لانے کے لیے ساتھ میں پولیس کا تاؤن اگر رہا تو جو ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں سہولت مل سکتی ہے تو وہ دیکھتے ہوئے مولانا حافظ مظفر حتین خان صاحب فوری طور پر سید محمود علی صاحب سے یہاں پر کنٹرول میں کمپلنٹ درش کروائے اور پھر ساتھ ساتھ ہم سب مل کر جا کر ڈیسپی صاحب کو یادہ یعنی کہ اس کمپلنٹ سے بھی واقع کروائے اور اور کمپلنٹ جو ہے کانسل کے نام سے کمپلنٹ دیئے تو اس پر ڈیسپی صاحب یہ تیخن دیئے تھے کہ امیڈیٹ ہم اس پر ایکشن لیں گے اور فوری طور پر جو ہے کیس ریسٹر کیا جائیں گا اور جلد سے جلد اس پر کاروائی کریں گے اور ہو سکتا جتنا سختے سخت کاروائی ہو اس کے لئے ممکن کوشش کریں گے تو مولانا حافظ مظفر حسن خان صاحب ڈیسپی صاحب سے کہے کہ وہ جو ان کے یوٹیوب پر اور جو جو بھی جیس جو چل رہی ہے اس کو امیڈیٹ طور پر جو ہے اس کو خواہش کیے تھے کہ فوری اس کو جو ہے نکال دیا جائے تو وہ بھی جو ہے وہ موتائف ہم دیا کہ امیڈیٹ اس کے اوپر بھی کاروائی کرتے ہوئے اور اس کو نکال دیا جائے گا اور کچھ یہ فائم ہے الحمدللہ الحمدللہ تو خائرین تمام جو ہے علماء مشایخ کی نگرانی میں جب بیٹی بیٹی بیٹا سے ملاخط کیے تو انہوں تحفن دیا اور تحفن دیتے ہوئے انگیڈیٹ طور پر جو ہے انجم باک پیلز میں اپائر رئیسٹا گوا اور اپائر کپی جائے آپ کو کسامے ہیں اور میں مولانا حافظ مضفر حسن خان صاحب بداناوازی صاحب مولانا حولی حسن صاحب کو بھی بہت مباربات پیش کرتا ہوں کہ آنن فانن شہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے امیڈیٹ یہ اقضام لیے اور پولیس سے رجوع ہوئے اور اس پر کاروائی ہوئے اور ہمیں امید ہے پوری کہ آج تک کے جو کاروائیاں ہوئے ہوں گے پوری سے زیادہ مضبط اب وہ اثردار کاروائی ہونے کا اندیشہ ہے اور اللہ سہاں تو انشاءاللہ جل سے جل ان کو خود راجہ سینگ کا خود جو ہے کلس چیکمنٹ آیا کہ پولیس کا مجھے کال آیا جیلے کہ ہم کو یہ اجتلاع نہیں لے کہ ان کے پل دباؤ پڑ چکا ہے تو یہ کامیاب نمائن دائیگی پر مبارک بادی پیش کرتا ہوں سکھا ہال انڈیا سفی سجادہ نشین کاؤنسل اور سنی انیٹڈ فورم کے زیرے اعتمام راجہ سنگھ امیلے گوشہ محل کی جانب سے جو حضور خاجہ بریبرنواز رضی اللہ تعالیٰ کی شام میں غستاخی کی گئی تھی اس پر سخت نوٹ لیتے ہوئے حضرت مولانا سید علیہ حسینی مرزا پاشا صاحب مولانا حافظ مظفر حسین خان صاحب کی خیادت میں ڈی چی پی سعودون سے ملاقات کیے اور الحمدللہ کامیاب نمائن دگی رہی جس پر امیڈیٹ پولیس ایکشن لیتے ہوئے کنچن باپ پی ایس میں سید محمود علی صاحب کے نام سے ایف آئی مطلب نام ان کے کمبلین ان کے نام سے جو ہے کمبلین مہا پر ڈیا گیا تھا جو آپ رکن ہیں دونوں تنجیموں کے فالر رکن ہیں تو آپ کے نام سے مہا پر کنچن باپ پی ایس میں بھی درخواست دلائی گئی تھی تو ڈی سی تیزہ پوری کنچن باپ پی ایس کو آرڈر دیئے کہ دے کر ایف آئی ریشت کروائے تو الحمدللہ کاربائی بہت تیزی سے ہوئی اور امید ہے کہ پولیس اس پر سخت سخت ایکشن لے گی اور سخت کاربائی کرتے ہوئے راجہ سینگ کو ان کے پر ایک ازار تک پہنچے گی موسیقی موسیقی